ایلیکشن ڈیلے ہونے کے چانسز بھی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے پروگرام اعتراض ہے میں ہوں عادل عباسی گو کے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ پچیس جولائے کو انتخابات ہوں گے اور سیاسی جماعتوں نے تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق بھی کیا ہے لیکن پھر بھی قانونی معاملات پر اس پر اعتراض اٹھائے جا رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں متحرک ہو چکی ہیں کہ انتخابات بروقت ہوں لیکن الیکشن کمیشن کے ہی معاملات میں کئی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انتخابات کے لیے دکھ رہا ہے بظاہر کہ شاید کچھ اور وقت درکار ہو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہوگا یا نہیں تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ تو کہا جا رہا ہے کہ انتخابات بروقت ہو لیکن ایک جو پیٹیشن گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک اہم نکتہ ایک اہم پوائنٹ اس میں سے نکال دیا گیا الیکشن ریفارمز جو کی گئی تھی اس کے اندر اور وہ نکتہ یہی تھا کہ جو اس سے پہلے فارم میں تفصیلات ہوتی تھی وہ تفصیلات اب اس فارم میں موجود نہیں ہیں تو کیا اس کی وجہ سے سپریم کورٹ جانے کا جو فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی فیصلے کے خلاف اس کے بھی کچھ اثرات پڑیں گے اور انتخابات التباہ کا شکار ہوں گے یا بروقت ہی ہوں گے اس تمام صورت حل پر ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں انتخابات کس حد تک جو ہے وہ بروقت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ جسٹس ریٹائیڈ شایق اسمانی صاحب موجود ہوں گے قانونی رائے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنمائے زعیم قادری صاحب موجود ہوں گے لاہور سے چودری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمائے اور عمران سوائل صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے رہنمائے کراچی سے موجود ہوں گے میں سب سے پہلے جسٹس صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا ذرا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تمام معاملہ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور کہا ہے کہ یہ جو فارم سے پوائنٹ نکالا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت اس کی قانونی پوزیشن کیا ہوگی کہ ایک طرح پارلیمنٹ نے لیجسلیٹ کیا عدالت سے فیصلہ آ گیا لیکشن کمیشن سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ یقیناً لیجسلیٹ کر سکتی ہے اور نئے قوانین بنا سکتی ہے لیکن ایسے قوانین نہیں بنا سکتی جو کہ سراسر جو ایشیوز ہیں اس کے خلاف ہو جو بیسک ایشیوز ہیں اس میں جو ایشیو بیسک وہ یہ ہے جو انہوں نے ایکٹ میں چینجز کیے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بہت سے چیزیں جو پہلے ڈیکلیئر کرنی ہوتی تھی فارم میں وہ اس میں سے نکال دی تھی اس کے مطلب کہ الیکشن اب ٹرانسپرنٹ نہیں رہیں گے جو کیانڈیڈیٹس ہوں گے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کیانڈیڈیٹس بنے ایک ایشیو تھا جسے کہ سپریم جو کوپ نے یقینا نظر ثانی کرنی تھی اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان کو یہ چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے تھی جو کہ نکالنی نہیں چاہیے تھی تو اب وہ چونکہ ایشیو یہاں پر یہ ہے کہ جسا آپ نے کہا شروع میں کہ ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہوں اس وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں آ گئی سامنے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید الیکشن دلے ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے اگر پندرہ بیس دن ڈلے ہو جاتا ہے تو فرق نہیں پڑتا لیکن ہم یقینا نہیں چاہتے کہ ایسے کینڈیٹس ہوں جن کے اوپر کوئی چارجز ہوں یا جنہوں نے غلط ڈیکلیریشن کی ہو یعنی ایک پسم کی بیمانی کی ہو تو یہ ایک چیز ہے جو کنسلر کرنی چاہیے لیکن ابھی جو پتا یہ چلا ہے کہ ہمارے نگرہ وزیع عادت صاحب انہوں نے بھی اچانی جنرل سے کہا ہے کہ اپیل فائل کر دیں جس کے بعد چاہتے وہ یہی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں لیکن ابھی دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے آپ ساتھی رہیے گا چودری منظور صاحب یہ آج پیپلز پارٹی نے بھی خرشیر شاہ صاحب نے شہریر نمان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی پیپلز پارٹی نے بھی اسی عظم کا اظہار کیا کہ یہ الیکشن بروقت ہونے چاہیے یہ معاملہ آپ لوگوں کے نزدیک کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے جس طرح انجسٹس صاحب نے کہا اگر ٹرانسپیرنسی ہو اس نکتے کے نکالنے سے بظاہر لگتا ہے کہ شاید ٹرانسپیرنسی نہیں ہوگی تو یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا کہ جس پر توجہ نہیں دی گئی تمام پارلیمنٹری پارٹیز نے اس پر فوکس نہیں کیا دیکھیں کانون بن گیا اگر یہی فیصلہ ایک ہفتہ پہلے آ جاتا تو اسیمبلی بھی انسیشن تھی سینٹ بھی انسیشن تھا اب سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ تو کہہ دیا یہ غلط ہے اب کیا ہائی کورٹ نیا وہ فارم یا الیکشن کمیشن وہ نیا فارم بنا سکتے ہیں جواب نفی میں ہے نہیں بنا سکتے وہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہوا ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر قانون سازی ہونی ہے وہ بے شک اب اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کیبنٹ جو ہے وہ میٹ ہو اور اس میں ایک آرڈیننس اپروو کرے کیبنٹ اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جائے اور پریزیڈنٹ اس کو آرڈیننس کی شکل میں دے اور اب کیبنٹ بھی نہیں ہے کیبنٹ بھی ابھی بننی ہے ہو سکتا ہے کیبنٹ تو دو منسٹرز کی بھی ہو سکتی ہے وہ امیجیٹلی کوئی دو چار منسٹرز لے لیں اور وہ کیبنٹ اپروو کرے اور پھر اس کے بعد وہ لیجسلیشن ہو ایک طرف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں سپریم کورٹ پر سو فیصلہ کرے گی کہ اس پر اس کو کیا کرنا ہے یہی بحال رکھنا ہے نیا آنا ہے نیا آنا ہے تو کیسے آنا ہے صرف یہ ایشو نہیں ہے باقی چیزیں بھی دیکھیں اب دن کتنے رہ گئے ہیں اور کنفیوین ہی کنفیوین ہے مثلا اگر آپ غور فرمائیں تو بلوشتان اسمبلی نے کہا ہے کہ اس کو ڈیلے کریں کی پی کے چیف پرنسٹر نے خات لکھ دیا کہ آپ اس کو ڈیلے کریں چونکہ فاتا کی مرجر کے بعد بائی سیٹیں اگر ادھر سے آنی ہیں تو حکومت آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایمکی ایم کی پیٹیشن آگی ہے سینسس کو اور ہم اس وقت سینسس کو کہہ رہے تھے اس حکومت نے دونوں چیزوں کو بددیانتی کے ساتھ ڈیلے کیا جو الیکشن ریفارم ایکٹ تھا اس کو بھی ڈیلے کیا اور جانبوجھ کے لاس پر لے کر آئے اور جو سینسس تھا اس کو بھی جانبوجھ کر ڈیلے کیا اور جب ہم ووٹ نہیں کر رہے تھے تو ایک ملک کے اندر طوفانِ بدتمیزی تھا اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ پیپس پارٹی جو ہے نہیں کر رہے ہمیں پتا تھا اب ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ اور باقی ہائی کورٹ زلوں کے زلیں اڑا رہے ہیں اب مجھے بتائیں میرے زلے قصور کی تمام ہلکہ بندیاں ختم کر دی گئی ہیں کل اگر مجھے اپلائی کرنا ہوتا تو میں کون سے ہلکے سے اپلائی کروں میں کس ہلکے سے امیدوار بنوں مجھے تو نہیں پتا کیونکہ سارے زلے کی جو ہلکہ بندیاں ہیں اس کو ختم کر دیا گیا ٹھیک یہ چیزیں ہیں جو جو ایک طرف کنفیئن ہی کنفیئن ہے جس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو توڑا اس چار دیواری کو اگر آپ توڑتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چار دیواری کے اندر اس چار دیواری آئین کی چار دیواری کے اندر کوئی راستہ نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے آپ کو اس کو توڑ کے باہر نکلنا ہے اگر آپ توڑ کے باہر نکلتے ہیں تو اس کو کیا گمان ہے کہ ایک دن کے لیے نکلتے ہیں ایک مہینے کے لیے نکلتے ہیں ایک سال کے نکلتے ہیں نہیں تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں آرڈیزنس کے ذریعے تو ہو سکتا ہے نا یہ کام پھر جی ہو سکتا ہے ایک ہی ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک اب یہ ایک پوائنٹ تو موجود ہے یہ نکتہ موجود ہے زہیم قادری صاحب تینکیو ویری مچ فور جوائننگ اس ذرا اب یہ بتائیے گا سر یہ بتائیے گا کہ اب دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئے ہیں اس نکتے پر آپ کے ساتھ آیا صادق صاحب نے بھی آج کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اس معاملے میں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اتنا اہم نکتہ تھا پہلے ہی شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے کہ یہاں پر ایسی لیجسلیشن کی جاتی ہے جس سے شخصیت کو فرد واحد کو یا چند لوگوں کو فائدہ ہو یہ بڑے اہم نکات تھے دوری شہریت کا معاملہ ہو دیگر معاملاتوں وہ ان تمام چیزوں کو اس میں سے منحا کر دیا گیا کہ انٹی این اور اس کی ٹیکس کی تفصیلات کا سوال نکال دیا گیا ہے امیدوار کے خلاف کوئی مجرمانہ ریکارڈ اگر اس کا بھی سوال نہیں ہے کس پیشے سے وابستہ ہیں تعلیم کیا ہے یہ بھی نہیں ہے بیوی بچوں کی کفالت کس کے ذمہ یہ بڑے اہم نکات تھے یہ بڑے کنسنسس کے ساتھ آپ لوگوں نے سب نے مائنس کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم عادل بھائی ایک تو سوری جسٹس شائق عثمانی صاحب کے بیٹے ہوئے میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم بھی نہیں ہوں ان کے مقابلے میں طفلے مکتب بھی نہیں ہوں جو انہوں نے بات فرمائی ہے وہ بالکل درست ہے لیکن میں بھی اور میں بھی واضح طور پر اس چیز کا حامی ہوں کہ یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے لیکن جو آگومنٹ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ تمام وہ چیزیں جو نکلنی ہیں اس میں سے کیا وہ آئین سے بھی نکل گئی ہیں تو آئین سے بھی نکل گئی ہیں تو آئین سر نو اگر آج بھی باسست تری سٹھ پر کوئی کسی خلاف کوٹ میں جائے گا تو اس کو وہی سائنٹیٹی ملے گی کوٹ سے جو فارم میں ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ہے اگر کوئی آدمی اپنے ایسیٹس اپنے ٹیکس فارم میں ڈیکلیئر نہیں کرتا تو اس کو اسی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا انڈر آرٹیکل انڈر کانسٹیوشن نائنٹی سیونی تری جو قانون میں لکھا ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں جو فارم میں لکھی ہیں ان کا کہیں یہ بات نہیں ہے کہ ان پر اب جو ہے پوچھ گیچ نہیں کی جا سکتی ایٹانمس باڈی ہے لوگ ہیں اگر کوئی کسی کے خلاف جاتا ہے تو وہ آج بھی انہی شکوں کے تحت اس کو ٹریٹ کر کے اس کے خلاف پٹیشن دائر کر سکتا ہے پہلے الیکشن کمیشن میں اور اس کے پار پھر ہائی کوٹ آن ورڈ سو آن سو فورد ہم یہ سمجھ رہے تھے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ جب یہ کنسنسس سے چیز بن گئی تو اس پہ فیصلہ اگر دو دن پہلے آ جاتا اب یہ ڈیسیمبر کی رٹ ہوئی ہے سر ڈیسیمبر 2017 کی رٹ ہوئی ہے آج چھے ماہ ہو گا ہے اور اس کا فیصلہ اس دن آتا جس دن اسیمبلی نہیں رہتی بھئی اگر اس سے پہلے فیصلہ آ جاتا تو یہ اسلامی کو واپس بھجوا کے ٹھیک کروایا جاتا نہیں سر یہ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بات فرمائیے اتزاز احسن صاحب نے کہ اسی فارم کے نیچے سینٹ کا الیکشن ہو چکا اس کی سینٹی کیا رہے گی اگر جو فارم سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے یا ہائی کورٹ اگر یہ پوری طرح کہہ دیتا ہے کہ یہ تو نالن وائد ہے فارم ہی تو ریٹرو سپیکٹیو افیکٹ سے کریں تو پھر وہ سینٹ کا الیکشن بھی جو ہے وہ نالن وائد ہو جاتا ہے میں صرف یہ ارث کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم پیدا کر رہی ہیں لوگوں میں کہ شاید کہیں پہ کوئی چیز ٹھیک ہے جو جو فرمایا اتزاز احسن صاحب نے کہ کوئی سسٹم ایسا شروع ہو گیا جو بات کی ہے منظور بھائی نے وہ میں ذرا پوچھوں گا چودری منظور صاحب سے پوچھوں گا یہ بڑا اپنے اہم نکتہ اٹھایا میں ذرا پوچھوں گا انہوں نے کہا کہ کوئی سسٹم جو ہے وہ کر رہا ہے یہ سب کچھ آپ تو بڑا کلیر کٹ نام لے دیتے ہیں کہ کون کر رہا ہے یہ سب کچھ میں ذرا ان سے بھی پوچھوں گا کہ کیا پیپلز پارٹی بھی اسی لائن پر جا کر بات کرنے ہی کوش کری ہے لیکن مجھے یہ بتائیں آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بہت دیر سے آیا ہے اس کے جو پٹیشنر ہیں میری ان سے بھی بات ہوئی جو لائر ہیں ساد رسول ان سے بھی بات ہوئی آہ ساد نے آہ یہ کہا کہ یہ ہم چھ مہینے ڈیسمبر کی تو مثال دی جاری ہے کہ ہم اسے پرسو کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کورٹ میں تو فیڈل گورنمنٹ آہ نے اس کو پرسو ہی نہیں کیا اس طریقے سے جواب ہی نہیں دیا ریپلائی نہیں دیا اگر فیڈل گورنمنٹ پرسو کر رہی ہوتی اس کو پراپرلی تو ہو سکتا ہے اس کے ڈیسیجن پہلے ہی آ چکا ہوتا زہیم قادری صاحب جی بلکل درست دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ساد very competent lawyer once again I would call him a jurist a very young jurist obviously اس کی ایک اپنی نویزر میں خود یہ کہہ چکا کہ میں اگری کرتا ہوں اسے لیکن پرابلم یہ رہی گیا فیڈل گورنمنٹ کا کہیں بھی یہ نوشن نظر نہیں آیا کہ انہوں نے ریسپونڈ ہی نہیں کیا معذرت سے یہ نوٹسز ہی نہیں ہوئے اور کسی کو بلائے ہی نہیں گیا یہ کیس لگ نہیں پایا اتنی دیر فبہ میرا یہ ایشو نہیں ہے سر نہیں سے نہیں وہ کہتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کو پروسیڈنگز کے بیچ میں جب ان کے وکیل نے اس طریقے سے پرسو ہی نہیں کیا کہ اس کا جواب دے دیتے اور جب عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کاغذات نمزد کی والے معاملے میں اگر یہ نیل انوائٹ کر دیا جائے تو کتنا ٹائم درکار ہوگا تو الیکشن کمیشن کے ریپریزنٹیٹیف کا ہوا یہ سٹانس تھا کہ یہ تو سات دن میں نئے فارم چھپ کے دوبارہ سے آ جائیں گے یہ اتنا لمبا کام نہیں ہے اور اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا جائے رہے ہیں سپریم پوٹ میں جائے ریو میں جا رہے ہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے بات تو جو حضرت جناب شاید عثمانی صاحب نے فرمائی ہے میں اسے بالکل ڈیویٹ نہیں کر سکتا ایک لفظ بھی اس کی انٹرپوٹیشن ہے میری انٹرپوٹیشن ہے کہ وہ تمام قوانین جن پر بحث کی جاری ہے اس فارم میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ آئین پاکستان میں موجود ہے اور ان کی امپلیکیشن لیٹر ان سپیرٹ بھی موجود ہے تو یا تو یہ ہم کسی سازش طب کرتے نا کہ جب ہم کوئی ایسی لیجسلیشن کر دیتے کہ ان تمام قوانین کو ہی ختم کر دیتے کہ بہت سٹھ ترہ سٹھ نہیں ہے جی جس نے لون کھایا وہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اس کو بھی نکال دیں تو یہ سب کچھ وہاں موجود ہے فارم کو سمپلیفائی کیا گیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئین میں موجود ہے اگر کوئی چیلنج کرے لیکن جو آپ لوگوں نے سیکشن سکسٹی ٹو ہے اس کا الیکشن ایکٹ کا اس کے اندر آپ لوگوں نے جب یہ چیز ایڈ ہی نہیں کی تو کل اگر کوئی چیلنج کرے گا تو کیا وہ جو جو پوائنٹ جن کا فارم میں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے جن کا میں نے تذکرہ کیا تھوڑی دیر پہلے بھی تو وہ چیلنج کیسے ہوں گے کہ جب اس کا فارم میں ذکر ہی نہیں ہے کانسٹیوشن آف پاکستان میں آپ کیسے جو ہے وہ پھر اس کو ڈھونٹے پھریں گے سن لے سن لے کہ ہر وہ قانون جو لے ڈاؤن ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے آئین میں وہ ڈسکوالیفیکیشن لکھی نہیں ہے نا جو جو ڈسکوالیفیکیشن اسے علاوہ تو آپ ڈال نہیں سکتے کچھ فارم میں یا قانون میں جو جو ڈسکوالیفیکیشن لکھی ہوئی ہے آئین کے انیس سو تیتر کے آئین میں کہ یہ 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 چیزیں ہوں گی تو آدمی ڈسکوالیفائے وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں جب وہ موجود ہیں تو کوئی مساندرسینڈنگ ہو نہیں سکتے جس صاحب آپ سن رہے ہوں گے زہیم قادری صاحب جو بات فرما رہے ہیں کیا واقعی یہ نکتے نکال دینے سے الیکشن فارم میں سے نومینیشن فارم میں سے یہ نکتے نکال دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نکات اگر الیکشن سے پہلے اگر آپ نے کاغذات نامزدگی میں ڈالے ہی نہیں ہیں تو یہ چیلنج کس طریقے سے ہوں گے پھر دیکھیں آپ کی بات بھی صحیح ہے اور دوسری بات کہنی یہ چاہیے کہ دیکھیں جب ایک کینیڈیٹ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے پابلک کے سامنے الیکشن کے لیے تو وہ چیزیں جو پہلے درکار تھیں اس سے اس کو ہٹانے تو سراسر لگتا ہے کہ اس میں یہ موٹیویٹڈ تھا یہ اس میں میلر فائیڈ ان بہت تھے تاکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ چیزوں کو چھپایا جائے تو جب ایک چیز آپ کی پہلے موجود تھی اس کو ہٹانے کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی میں فرقاتا ہے جو پابلک کے سامنے کیلیڈیٹ چاہتا ہے وہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں چاہتا تو بہت صورت الیکشنز اگر ہوں اس کے جو کیلیڈیٹ ہمارے ہوں وہ ہر طرح سے کلیر ہوں اور ٹرانسپیرنٹ ہوں ان کا کیلیکٹر ان کا ان کا جو انٹیسیڈنس ہے تو اب یہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا وہ اسی وجہ سے ان بھی فیصلہ کیا ہے اور مجھے کیلئے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ جائیں گے تو سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اپھول کرے گا تو اب جو سوچنا چاہیے ان کو الیکشن کمیشن کو اور دوسروں کو ان کو یہ چاہیے کہ اب جلدی سے جلدی اس کے جو چینجز انہوں نے کہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے جس کی تعلق بات کی ہے اس کے مطالب کی لیڈسٹیشن ہو اور فوراں اس پہ عمل درامت کریں اور ٹائم کم سے کم ضائع کریں تاکہ الیکشن اگر ڈلے ہوں تو تھوڑے عرصے کی دلے بجائے اس کے بلا وجہ سے پہنس کریں ٹھیک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن جاتا ہے سپریم کورٹ اور وہ اپ ہول کرتے ہیں اسی ڈیسٹیشن کو اور اس کے بعد وہ مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو دوبارہ ایڈ کرنا ہوا دس پندرہ دن کے اندر یہ پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ یہ زیادہ اپروپریئٹ اور سوٹیبل ہوگا ٹھیک ہے تمام کورٹرز کے لیے لیکن جس سا آپ کو یہ حجیب حسن اتفاق نہیں لگا کہ ہماری پارلیمان کی تمام سیاسی جماعتیں ٹھیک ہے وہ لیجسلیشن تو کچھ بھی کر سکتی ہیں لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ لیجسلیشن مفاد عواد عامہ میں ہوئی ہے یا عوام کے کسی مفاد میں ہوئی ہے جس کے لیے پارلیمان وہ جاتے ہیں یا پھر سے شخصیات کا فائدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے اسی پارلیمنٹ کے اندر چور اسی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کرپٹ لوگ پریکٹس کرنے والے دوبارہ ریپیٹ ہو کے آ جاتے ہیں تو کوئی بورڈر کوئی چیک لگانا ہوگا یا اسی طریقے سے یہ کام پھر چلتا رہے گا کہ اگر دیکھیں یہ جو چینجز آئے ہیں مفاد عامہ میں نہیں آئے یہ چینجز یہ مفاد پولیٹیشنز کے لیے آئے ہیں سیاستدانوں کے مفاد میں آئے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کیا تھا یہ کیونکہ سب اس پہ اگریڈ ہیں کسی نے اس پہ اپوزیشن نہیں کی لیکن پبلک کے لیے وہ صحیح نہیں تھا اور میرے خیال میں کوپ نے جو فیستہ کیا وہ صحیح کیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک چاہی منظور صاحب خدشات آپ لوگوں کو بھی لگ رہے ہیں آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ کوئی سسٹم چلا رہا ہے اس طریقے کا کوئی سسٹم ہے اس کے پیچھے کون ہے دیکھیں سسٹم ہمارا تو بہت لمبا تجربہ ہے ایٹی ایٹ کا تجربہ ہے جب آئی جی آئی بنی اور اوپن کہتے رہے کہ آئی جی آئی ہم نے بنائی ہے تو وہاں سے لے کر سسٹم تو چلتا رہتا ہے ابھی بھی چل رہا ہے کہ ہم اس سسٹم جی ابھی بھی کوئی سسٹم چل رہا ہے لگ تو ایسی رہا ہے اور وہ کس کے مفاد میں چل رہا ہے جس طرح سے جس دھڑا دھڑ طریقے سے لوگ جماعت میں کٹھے کیے جا رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار دو میں بھی یہ کیا گیا تھا پھر دوہزار تیرہ میں کی الیکشن میں یہ کیا گیا تھا کہ اٹھا اٹھا کر ایک ہی جماعت میں بھیجے گئے تھے بندے اور آج وہاں سے وہ اڑنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ دوہزار دو کے بعد چلی صاحب وہ جماعت بھی اس معاملے میں آپ لوگ کے ساتھ ہے پارلیمنٹ میں جو پارلیمنٹری کمیٹی تھی اس پہ تو پی ٹی آئی بھی ساتھ تھی یہ نکتہ اڑانے میں تو نہیں دیکھیں پارلیمنٹری پریکٹس جو ہوتی ہے وہ دوسری ہوتی ہے وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ذاتی طور پر اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کو ختم کیا گیا ہے میں تو بالکل جسد صاحب کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ کیوں ختم کیا گیا ہے بتائیں جو کچھ ہے آپ لوگ کے پاس یہ تو پھر بڑا اچھا خوبصورت اتفاق ہوگی ہمارے سب پینلسٹ اتفاق کر رہے ہیں زہیم قادری صاحب نے بھی اتفاق کیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ ہونا چاہیے اور جسدس صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ مسئلے کا حل بھی بڑا اچھا دیکھ رہا ہے ہمارے جیسے لوگ تو بالکل کہتے ہیں کہ فوری طور پر عمل درامت بھی کریں ٹھیک بلکل ٹھیک فیلال تو مجھے بریک پر عمل درامت کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈسکاشن کو گئے ہیں جی ویلکم بیک خرشید شاہ صاحب نے جو بات کیا وہ سورٹ دکھاتے ہیں بوٹا اسیم جی کا ڈیسیشن ریزولیشن خبر پختون خواہ کے چیم موسٹر کا خط لاہور ہائے کونٹ کا فیصلہ اسلام آباد کونٹ کا فیصلہ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں شکوک و شبات بڑھا ہے مگر کیونکہ ایک بات پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے کہ چیف جسٹا پاکستان ہر وقت اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں دوراتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ بلکل ایک منٹ کے لیے بھی پوسٹ پون نہیں ہوگا جی چودی منظور صاحب ایک پوری سیریز بتائی ہے ایک کرنالوجی بتائی ہے خوشید شاہ صاحب نے تو کیا آپ لوگ یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹیمیٹیکلی یہ سب کچھ ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں اچھا میں نہیں پتا کوئی سسٹیمیٹیکلی ڈیلے کرنا چاہتا ہے یا یہ سسٹیمیٹیکلی ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے یہ لیکن اس میں جو چیزیں ہیں اگر میرا ایک اور بھی ہمیشہ پرسیپشن ہوتا ہے جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اپنی مرضی کا نتیجہ لینا ہوتا ہے تو کنفیئن کریئٹ کی جاتی ہے اس کنفیئن کے بعد تاکہ لوگ کنفیوزڈ رہے ہیں کوئی اپنی تیاری نہ کریں کریں الیکشن تھنڈا رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی مرضی کے نتائج لیے جائے اور وہ کس کے حق میں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں یہ ابھی نہیں پتا ہوتا وہ آخری دن بھی حق بدل جاتا ہوتا ہے یہ کوئی پتا نہیں ہوتا آخری دن بھی حق بدل جاتا ہے امران اسماعیل صاحب نے بھی جوائن کر لیا بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ شیروانیاں پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ان کی شیروانیاں ایسا ہی رہ گئیں تو سر جب یہ بھی نہیں پتا کون کر رہا ہے یہ بھی نہیں پتا کس کے لیے کر رہا ہے یہ بھی نہیں پتا کیوں کر رہا ہے تو پھر یہ الزام زیادتی نہیں ہے کیونکہ یہ تو اداروں کی آپس میں بیس چل رہی ہے یہ تو ہم نے بتایا کہ کہاں پہ لوگ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا سر پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں لیکن پارٹیوں میں تو لوگ جاتے ہیں اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے نہیں ایسے نہیں جاتے یہ وہی ہے جو یہ وہی لوگ ہیں جو کیوں میں گئے تھے یہ وہی لوگ ہیں پھر دمون میں آئے یہ وہی لوگ ہیں جو اب ادھر جا رہے ہیں ایک ایک ہی خاص خاص نکتہ نظر کے لوگ ہیں اور وہ اوپن کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے جاتے ہیں عمران اسمائل صاحب آپ کے پاس اتنے مرضی سے لوگ بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ تو شیشے ٹوٹ رہے ہیں آپ کے دفتر کے ٹکٹ چیننے کے چکر میں آج ہوا گیا ہے پہلے یہ تو بتائیں چودر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی میں لوگ بھیجے جا رہے ہیں دیکھیں یہ یہ تو بیچارے یہی کہیں گے اس کے علاوہ یہ کہہ کیا سکتے ہیں ان کے پاس اور کہنے کے ہے کیا آج جو ہوا ہے ناکھوشگوار باقیہ پارٹی کے دفتر میں وہ ٹکٹوں کی تقسیم پہ ہوا ہے اور اس میں کچھ لوگ تھے جن کو ٹکٹ جو سمجھ سے دیکھ ہم ڈیزارب کرتے ہیں ایکچولی ایک ایک سیٹ پہ جب پندرہ پندرہ بیس بیس اپلیکیشن ہوتی ہیں اور آپ کسی ایک کو ٹکٹ دیتے ہیں تو باقی دس بارہ لوگ نراز ہوتے ہیں اور ہر آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے میرا حق ہے تو اس کے اوپر یہ سارا ہوا لیکن احتجاج کرنا سب کا حق ہے میں آپ کی ٹی وی پروگرام سے بھی اپنے ورکر سے مخاطب ہوں کہ احتجاج ضرور کریں اگر کہیں ان کو لگتا ہے ناانصافی ہوئی ہے ضرور احتجاج کریں لیکن وائلنس نہیں ہونا چاہیے آج جو کچھ ہوا یہ احتجاج نہیں تھا آج جو کون بھیجے جا رہے ہیں اور چوزی صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ تو نہیں پتا چل رہا آخری وقت تک ظاہر ہے کہ کس کے سر روما بیٹھے گا لیکن یہ اندازہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی میں لوگ بھیجے جا رہے ہیں تو کیوں بھیجے جا رہے ہیں دیکھئے یہ تو یہی بتا سکتے ہیں کہ کون بھیج رہا اور کیوں بھیج رہا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ ایک ابرتاوہ سورج ہے اور نظر آ رہا ہے کہ آنے والے انتخاب میں پاکستان تحریک انصاف برپور طریقے سے کامیابی حاصل کرے گی اور اس کی پولٹیکل وجوہات ہیں اس کی پولٹیکل وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس وقت اس کا شکار ہے تذبع کا شکار ہے اور اس میں ٹوٹ پوٹ بھی ہو رہی ہے اس میں کئی لوگ اپنی پارٹی کے لیڈرز کو ڈیفنڈ نہیں کر پاتے ہیں کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ سامنے کی چوری سامنے کی چیزیں بلیک پیسہ بار کی جائدہ دیں جھوٹ پہ جھوٹ وہ ساری چیزوں کو ڈیفنڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ اگر کر بھی پائے کوئی شخص اپنی شرب زبانی سے اس کو ڈیفنڈ کر بھی پائے تو شاید اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے کہ اس کو ڈیفنڈ کرے سر مجھے ایک بال بتا ہے پی ایم ایل این سب سے بڑی رائیبل جماعت پاکستان تحریکن صاحب امران سمائل صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں اور جنہوں کے ڈیسپینٹل ہو رہی ہو مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دیں یہ جن چیزوں کا آپ نے حوالہ دیا آپ کو پتا ہے یہ الیکشن ایکٹ سے نکال دی گئی ہیں یہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں آپ کی اپنی پارٹی کے بھی عراقین شامل تھے اور انہوں نے بھی چپ ساتھ کے رکیس کے اوپر دوبارہ بولیں گا آپ کے آواز کٹ رہے ہیں ہلو آواز آرہی ہے امران سمائل صاحب جی 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 آرہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں جن چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ آج یہ اپنی پارٹی کو ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے اوپر سیریس الیگیشنز ہوتے ہیں یہ انہی چیزوں کا کاغذات نامزدگی میں جو پوائنٹس وڑائے گئے ہیں جو نکتہ وڑائے گیا وہ یہی چیزیں ہیں دوری شہریت پاسپورٹ کی تعداد کا سوال این ٹی این اولاد بچے کس کی کفالت میں ہیں امیدوار پیشہ اساسے موجودہ اساسوں کی مالیت کا سوال بھی نہیں کہا اس میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی پارلیمنٹری پارٹیز میں جنہوں نے اس لیجسلیشن پر خاموشی اختیار رکھی ہے ہماری پارٹیز میں کتہ ہی شامل نہیں تھی ہمارا نوٹ آف ڈسنٹ اس کے اوپے شامل ہے شیرین مزاری سے آج ہی میں نے پوچھا وہ بتا رہی تھیں کہ ہم نے اس کے اوپر ڈسنٹ لکھوایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں کریں ہم اس میں تیار نہیں ہیں اب اگر آپ ہر چیز کی آواز اسی وقت آئے نا کہ جب آپ احتجاج کے لیے روڈ پر نکل آئے تب لوگ نوٹس لیں یا میڈیا نوٹس لیں لیکن یہ ریکارڈ کی بات ہے اس کو ریکارڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ اگری نہیں کیا آچھا پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ اگری نہیں کیا آدل صاحب پھر آدل صاحب چوزی صاحب پھر اس پہ ووٹ نہیں کرنا چاہیے تھا نا تحریک انصاف کو نمبر وقت ایسیم جی میں ووٹ کیا اواز کر رہی ہے سونا سے اس کو صحیح کرا دیں ذرا آوڈیو پرابلم آپ کہہ رہے ہیں ووٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جب ہماری پارٹی توڑی گئی تھی جب اس میں سے پیٹری آٹ بنائے گئے تھے آپ کو شاید یاد ہوگا آپ تو سٹوڈنٹ ہوں گے سر میں سٹوڈنٹ آف پولٹکس تو اس وقت بھی تھا آہ میں وہی گزارش کر رہا ہوں تو میں بھی ممبر تھا اس وقت تو جب توڑی گئی تو اس کا پیٹری آٹ میری ایک تقریر پڑی ہوئی ہے اسمبلی کے اندر میں نے کہا میری بدقسمتی دیکھئے میں تو اپنے آپ کو پیٹری آٹ بھی نہیں کہہ سکتا اگر میں اپنے آپ کو پیٹری آٹ کہوں گا تو میں اپنی پارٹی کا غدار ہو جاؤں گا کیونکہ انہوں نے لفظوں کے معنی بدل دیئے سو اس وقت ایک ممبر نے اٹھ کر ہمارے جو پیٹری آٹ ہوا تھا جو چھوڑ کے گیا تھا پیپس پارٹی کو اس نے اٹھ کر کہا کہ میں تو جی اپنے ضمیر کی آواز پہ گیا ہوں ہمارے ایک رکن نے پوائنٹ آف آرڈر لیا اس نے کہا نہیں آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ نہیں آپ جنرل ایتشام ضمیر کی آواز پہ گئے ہیں اس وقت وہ انچائج تھے پلٹیکل افیس کے جو آئی ایس آئی کا اس وقت تھا تو وہ چونکہ ووٹ نہیں پورے ہو پا رہے تھے اس کے باوجود کے جماری صاحب کو بنانا تھا انہوں نے ایک سو بہتر ووٹ نہیں پورے پھر رات کو ہماری پارٹی توڑی گئی اور پھر گیارہ لوگوں کو وہاں سے اٹھا کر ادھر بھیجا گیا اور میرے لیے بینچ مارک جو ہے وہ کیو لیگ ہے جو لوگ اس وقت پیپس پارٹی سے این سے باقی جگہوں سے جوڑ توڑ کر کے کیو میں گئے تھے ان کی میجورٹی دیکھیں وہ جدھر جائے گی آپ سمجھیں وہاں پہ گڑ بڑ ہو رہی ہے اور جہاں پہ جا رہے ہوں گے اس کے حق میں گڑ بڑ ہو گی اوکے ٹھیک ہے زہیم قادری صاحب عمران اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا ڈیسنٹنگ نوٹ اس کے اندر موجود تھا چوئی صاحب کا یہ خیال ہے کہ پھر ووٹ کیوں کاسٹ کیا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر اپنا اتجاز ریکارڈ کرا دیا نہیں گلت فرما رہے ہیں اگر اتجاز ریکارڈ فرمایا ہوتا تو کم از کم اس شک پر جب یہ آئی اور کنسنسز ووٹ ہوا تو تب بھی ایک اتجاز ریکارڈ کرا دیتے اس وقت تمران خان صاحب بھی وہ موجود تھے اور میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا اس میں میری 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 میرے میرا طریقہ کار نہیں ہے کہ جو جو زہر کفالت لوگ اور بچوں کا مسئلہ تھا اور دیگر مسائل تھے بارال اس میں بقیادہ سیر اصل گفتگو ہی تھی اور ان تمام باتوں پر پھر تیہ ہوا تھا کہ دیکھیں بات پھر وہی ہے بات وہ ہے کہ کیا کوئی آدمی اگر میسٹ ٹکلیر نہیں بھی کرتا کوئی بندہ یہ نہیں بھی کہتا اس میں لکھا ہوا کہ میں میرے تین بچے اور پانچ نہیں ہیں اور فلانا بچہ جو ہے وہ میرے سیرے کفالت ہے یا نہیں ہے یا میں نے کسی بچے کو پیسے دیئے یا نہیں دیئے اور کل کو وہ نکل آتا ہے تو کیا آپ کا مطلب ہے وہ جھوٹ جھوٹ نہیں رہے گا اور سچ ہو جائے گا یہ ایشو نہیں ہے سر یہ ایشو تھا ہی نہیں کبھی جو لوگ بیٹے ہوئے تھے وہ سمجھدار تھے صرف فارم کو سمپلیفائی کرنے کی بات تھی لیگلی اس کو ایک آسانی پیدا کی گئی تھی اور جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یہ جتنا آپ نے سمپل کیا ہے نا بچوں والا کام یہ بچوں والے ایشو پر کئی لوگوں کے فائدے ہوئے چھوڑ دے نا دیکھیں آدل صاحب دیکھیں دیکھیں پولٹیکل پارٹیز یہ ہوتی ہیں نا وہ جب فیصلے کرتی ہیں تو ان کو فیصلے پر کھڑا ہونا ہوتا ہے مچورٹی یہی ہوتی ہے کہ آپ کوئی بات کریں اور اس پہ اس پہ پھر آپ ایک کنسنسس کریں اور پھر آئے میدان میں اب یہاں پہ جو پنجاب اور کیپی کے میں چیف فرنسٹر کا واقعہ چل رہا ہے تماشا لگا رہا ہے سر میں معافی چاہتا ہوں آپ سے یہ کیسا کنسنسس ہے لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس طرح کی سیاسی جماعت اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنے کہ اس کو لیے ووٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ کیپیبل ہیں ان کو تو یہی بھی طریقہ کار موجود تھی ان کے پاس کہ اس فواد چودری کچھ کہہ رہا ہے وہ محمود و رشید کچھ کہہ رہا ہے اور لوگ پھر بھگائی جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جو بات فرما رہا تھے کہ یہ احسان بڑا احسان ہوا تو وہ احسان جو جب احسان ذاتی طور پر ہوا کرتا تھا تو اسی طرح ہی وہی لوگ جو کیوں اور پیٹریوٹ کے تھے جو نہیں مانتے تھے ان کو نیب کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور وہ صرف ایک نوٹس آتا تھا اور اس نوٹس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ 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 تمہارے خلاف چیز ہے دس سربے والا آدمی بھی مجھے بتا دے آپ کہ اگر گھیرنے پہ آجائے اور اس قانون کے تحت جاہیے لکھاؤ کہ you are guilty until proven innocent whereas the jurisprudent says that you are innocent until proven guilty تو آپ کسی کو بھی پکڑ کے لے جائیں اور درات کو بتا دیں کہ سوا غائب ہو جاؤ گے بھائی آجائے لگا میدان میں لیکن بعد میں کیا ہوتا تھا بعد میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں پھر جمہوری حکومتوں نے جنہوں نے ڈکٹیٹرز کے ساتھ اوتھ لیے ساتھ بیٹھے وزارتے لیں مزے کیے پھر آپ لوگوں نے سب نے ان کو بھی لے لیا تو ان کو کیا برا ہے کہ اگر ڈکٹیٹر لے آپ لیں جہاں بھی بھی جائیں ان کو تو فائدہ یہ نا بھائی میں اپنی پارٹی میں لیے جانے والے لوگوں اس وقوعے کے خلاف ہوں میں ان ریکارڈ ہوں جی آچھا ٹھیک ہے آپ خلاف پہ لیں کہ اس پارٹی تو مطمئن ہے نا عمران اسمائل صاحب وہ کہہ رہے ہیں تو ہوگی یار میرا تو ضمیر مطمئن ہے نا بھائی آچھا ٹھیک ہے آپ ماروی میمن کی مضمت کرتے ہیں اگر کوئی آدمی پولٹیکل پارٹی جوئن نہیں کرتا اگر کوئی آدمی پولٹیکل پارٹی جوئن نہیں کرتا اگر لوجیکلی کنونس ہو کر تو پھر میں اس کو میں نہیں مانتا اس طرح کی سیاست کو لینے والے جانے یہ تمام آئیڈیا لاغ آدل ایک ایک میں فکرہ کہنا چاہتا دیکھئے کم از کم ایک الیکشن کے لیے پبندی لگا دے یہ لوٹا سازی کی سنت کو اگر آپ نے بند کرنا ہے تو جو پارٹی ڈائیورٹ کرے گا موجودہ حالات میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی ہوگا یہ لوٹا سازی کی سنت بند ہو جائے گی جی امران سمائلز آپ کو ایک لی دیکھئے آدل بات یہ ہے کہ یہ جس وقت پیپلز پارٹی میں لوگ آتے ہیں انہوں نے لیکن کو چھوڑ کے تو وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا آج ہمارے نظریہ پر عمل کرتے ہوئے آگئے ان کے لوگ کہیں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو لوٹا اس سے بڑے لوٹے کوئی نہیں ہے اچھا اب کیا ہے کیا کہ زہیم قادری صاحب نے بڑے خوبصورتی سے دو الفاظ میں لپیٹ دیا سارا معاملہ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ڈکٹیٹر سے اوٹھ لیا ہے اسی جنرل مشرف جس کو گالیاں دے دے کہ مو نہیں تھکتا اسی جنرل مشرف سے کالی پٹی بان کے آپ کے وزراء نے اوٹھ لیا ہے غزیم صاحب سارے اعلانے سے کام نہیں چلے گا یہ ریکارڈ کی بات دنیا جانتی ہے اگر جھوٹا ہوں تو مجھے بتا رہے ہیں کوئی نہیں نکالا کوئی نکالا مجھ سے باہر نکالا تو طریقہ کار اپنا ہے آپ پائے کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ تو اوٹھ لے رہے تھے آپ تو اوٹھ لے رہے تھے پاکستان پاکستان مسلم لیگ نون پیداواز جنرلوں کی ہے ڈکٹیٹرز کی گوڈھ میں پیدا ہوئی جنرل زاولہک کی اس وقت کہتے تھے بڑا اچھا کیا بھٹو کو لٹکایا زاولہک کے ساتھ کڑے ہوکے کہتے تھے کہاں زاولہک اور کدھر بھٹو آج یاد آرہا ہے بھٹو آپ کو یہ باتیں رہنے ہیں آپ مشرف کے بولنگ ایجنٹ تھے کے نہیں تھے کہ ہمارے پاس زاہیم صاحب ایسے مزہ نہیں آگا اپنی ٹائم پر کیجئے کا بات میں نہیں بولا آپ کے اس میں تظہرہ سبھی آپ کے لیڈران ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی جہداد نہیں ہے مریم نے آکے ٹی وی پر کہا کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں جہداد نہیں ہے بھائی اگلے دن ٹی وی پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ ساری جہدادیں میری امشیرہ کی ہیں وہ نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے کہہ رہے ہیں کہ حضور والا یہ ہے وہ زرائے اور جب کورٹ پوچھ رہا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیا پتہ زرائے وہ تو میرے بچوں کا ہے ان سے پوچھو اب بچے برطانیہ ہیں کیا اس لئے پوچھ نہیں سکتے یعنی بچہ آٹھ سال کا تھا بڑا پتی بن گیا تھا اور باپ کو پتہ نہیں ہے ایسے نہ کریں نا زہیم صاحب آپ کو ڈیفرینڈ کرنا آپ کی مجبوری ہے وہ آپ کریں لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں آپ نے بھی جھوٹ بولنا ہے آپ کی مجبوری ہے آپ کو سکھا آگیا سوات پر شامرہ جھوٹ بولو امران خان ہے امران خان ہے امران خان ہے امران خان ہے امران سٹی سکیم میں پیسے وائٹ نہیں کیا کیے میں بھائٹ اس طرح تو نہ کرے نا جہار آپ کا خط ہلال ہے ہمارے کتری خط حرام اس طرح تو نہ کرے نا جنار آپ کا خط حلال ہے بھائی آپ کا خط حلال ہے آپ کا بھی حلال ہے آپ کا خط بلکل حلال ہے آپ کا بھی حلال ہے صرف ایک پاکستان میں حرام سی چیزیں حرام ہیں ایک پاکستان آرمی ایک پاکستان کی جوڈیسری اور پاکستان طریق انصاف مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد دسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گا اور یہ پوچھیں گے نگرہ وزرائی علیہ وعلی معاملہ جو ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور یہ کیوں حل نہیں ہو سکتا جی ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جو الزامات جو باتیں کی گئی ہیں اس وقت پولٹیکل پارٹیز کا آپ ٹاک شوز دیکھیں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ دیکھیں پریس کانفرنس دیکھیں یہی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس نے پیسہ چوری کیا ہے اس نے منی لانڈرنگ کیا ہے اس نے ٹرانزیکشنز نہیں دکھائیں اس نے یہ پیسہ کیسے بنایا ہے فلانے کے پاس بھی ناجائز جائداد ہے یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرانسپیرنسی جس کی ضرورت ہوتی ہے سکروٹنی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ پوائنٹ نکل گیا ہے اور ظاہرہاں اس کو پھر چیلنج کس طریقے سے کیا جائے گا لیکن ظاہرہاں اپنے اپنے دلائل ہیں سب کے چودنی منظور صاحب مجھے ایک چیز ذرا سمجھائے گا بریک سے پہلے بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک بات کی اب معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی خود حمایت کر رہی ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں تو پھر بینیفیشری کوئی ایک کیسے ہوگا وہ بھی تو اسی لائن میں کھڑے ہیں ہم تو ان پر یہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نکتہ اس طریقے سے کیوں نہیں اٹھایا جس وقت یہ ووٹ کاسک کیا جا رہا تھا تو وہ پھر کیسے بینیفیشری ہوں گے نہیں ایک اس وقت نہیں اٹھایا اب مجھے یہ بتائیں کہ کیوں جو چیف منسٹر کے پی کے ہے اس نے کیوں خط لکھا ہے کس کے کہنے پہ خط لکھا ہے کہ اب اس میں پی ٹی آئی کی لیڈیشپ شامل ہے نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کو وضعت کرنی پڑے گی اور اگر کے پی کے اندر الیکشنس نہیں ہوتے تو پھر باقی جگہ پہ کیسے ہو سکتے ہیں کیا وہ اگر کوئی عام آمی ہے جو وہاں کا چیف منسٹر ہے انہوں نے تو صرف ڈیلے کا لکھا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ پہلے پورا پریسس مرجر کا ہونے دو وہاں پہ ہلکہ بندی ہونی ہے وہاں پہ ایم پی ایس کے ہلکے بننے ہیں یہ سارا کام ہونے ہیں آپ کی خیال میں اوپر اوپر سے ہاں بول رہے ہیں یہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے مجھے نہیں پتہ کہاں سے بول رہے ہیں میں تو آپ کے سامنے ایک فیکشل پوزیشن چلے میں اس کا جواب لے لے تو امران سمائل صاحب امران سمائل صاحب کے پی کے میں کیوں ڈمانڈ کر دیا جی آپ نے ایک سال بعد تو ہونے ہی تھے وہاں ایم پی ایس کے الیکشن پر یہ خط لکھنے کا کیا مقصد نہیں یہ خط لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اسی انتقابات کے ساتھ یا دس منہ دن دن آگے پیچھے اس میں یہ انتقابات میں کے پی کے ساتھ ساتھ فارٹا کو بھی شامل کر لے کیونکہ فارٹا کا زم ہونا اسی وقت سودمن ثابت ہوگا جب فارٹا کی اپنی پرومیشنل اسیمبلی ایٹانمی ہوگی یا فارٹا کے لوگ اس پرومیشنل الیکشن میں حصہ لے سکیں گے ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں اتنی جلدی الیکشن سے پہلے کرنے کا کیا فائدہ ہوا فارٹا کو اگر ایک سال بعد ہونے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جیو بھی گورنمنٹ بنائے کے پی کے میں چاہے وہ پی ٹی آئی بنائے کوئی اور جماعت بنائے مسلمی لیمون بنائے جس کا امکان نہیں ہے لیکن جو بھی بنائے وہ حکومت اثر انداز نہ ہو ان ان انتقابات پہ جو فارٹا میں ہونے ایک سال کے بعد یعنی سٹنگ گورنمنٹ اس کے پر اثر انداز نہ ہو تو لہٰذا انتقابات ساتھ ساتھ کرا دی جائیں میں ایک نکتہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ہمیں انتقابات کو ڈیلے کیا جائے کہ یہ جو سیٹیں ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو وہاں پر اور اس کے بعد اگر یہ سیٹیں وہاں سے جیتے ہیں پہلی بات تو یہ اس بات کی شورٹی کیسے ہے کہ وہ سترہ کی سترہ یا جو بھی سیٹیں ہوں گی وہ سیٹیں وہی جیت کے آئے گا ایک ہی پارٹی جیت جائے گی دوسرا بائی الیکشنز بھی تو ہوتے ہیں نا جی ملک میں بائی الیکشنز کے اندر بھی ایک پارٹی دس دس الیکشنز ایک ساتھ جیت جاتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بائی الیکشنز پہ جو گورنمنٹ بن گئی ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے بائی الیکشنز کے اوپر وہ لا مولا ہوتی ہے چاہے وہ گورنمنٹ نہ چاہے وہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے بفادار ہوا کرتے ہیں جو بیرو کسی ہوتی ہے وہ اس کے لئے کام کرتی ہے جن کے لوگ پوست کیے وہ ہوتے ہیں جن کے 20-30 سال کی حکومتیں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بائی الیکشنز جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں پہ صوبائی حکومتوں کے انفلوینس کے نتائج ہوتے ہیں تو ایک یہ نکتہ ہے اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں پندرہ 20 دن اگر ہیں نہ صوبائی حکومتوں کے نہ صوبائی حکومتوں کے بلکہ یعنی خالی میں ہم ہم الیکشن کی بات کر رہے ہیں جنرل الیکشن اینے کی سیٹس بھی ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو جو ووٹر ہوتا ہے وہ بھی انسپائرڈ ہوتا ہے میرا ووٹ زیادہ نہ ہو میں نے زہیم صاحب کی طرف جانا ہے سر وہ کہہ رہے ہیں اگر پندرہ 20 دن ڈلے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے جی ذرا کوئکلی کہیے گا سر زہیم صاحب کے پاس جانا میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی اے یہ تو مان رہی ہے وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نہیں بننے والی ورنہ تو ان کا انفلوئنس ہونا چاہیے وہاں پہ پہ ہم نہیں چاہتے اپنا انفلوئنس کرنا یہ پاکستان کی تاریخ میں 30 دفع ہوگا کہ کپک کی گورنمنٹ دوبارہ دوبارہ ٹوائس این ار او کوئی الیکٹ ہوگی پاکستان تعلق انصاف کی جی زہیم قادری صاحب اور ان کی ہسی کو بھی ریکارڈ کر کے رکھیں ہسیاں تو یہاں سب کی ریکارڈ ہوئی الیکشن تو ہونے سے اگر ہائپو تارٹکلی اگر پی ٹی اے کی بات تسلیم کرنی جائے ایک سال ایک سال کے لیے اس کو سسپنڈ کیا جائے کیونکہ اس پروسس میں لیکن مدھے کیا اگر آپ سٹیٹ آف دینائل میں بھی نہیں رہیں گے تو پھر کہاں رہیں گے آپ کی بھی تو مجبوری ہے نا آچھا چلے زہیم صاحب کو ذرا کمیٹ کرنے دیں جی زہیم صاحب جی زہیم صاحب بول لیں زہیم قادری صاحب اگر ہائپو تارٹکلی اگر ہائپو تارٹکلی ان کی بات تسلیم کرنی جائے کہ انٹرم گورنمنٹ کرتی ہے تو یہ نہیں کریں گے پیسے میں پھر تو فبہا پیسے میں کتا کلامی کی زہیم بھائی معذرت چاہتا ہوں تو جو بھی آئے گا وہ جیت جائے گا زہیم قادری صاحب میں ذرا کتا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں لیکن موصلی کام اس وقت اس ملک میں ہائپو تارٹکلی سپیکنگ ہی ہو رہے ہیں پریکٹیکلی سپیکنگ نہیں سن لے نا اگر آپ اگر آپ اگر آپ یہ بات مان لیں کہ اس حمر کی ضرورت ہے کہ الیکشن پوسپونن کر دی جائیں تو میرے بھائی پھر ایک سال کے لیے کیے نا کیونکہ وہ تو آٹھ مہینے کا پروسس ہے بھی سو پی ٹی آئی کی استددہ آگئی کہ آٹھ مہ کے لیے الیکشنز پرسس پر ہم نے کئی نہیں لکھا کہ دخابات پوسپونن کیے جائیں مجھے دکھا دیں خط میں کئی نہیں لکھا ہوا ہم نے دکھا ہے کہ دخابات ان کے ساتھ کر دیں ہاں ایک دخابات سوٹا کے ساتھ کرا دیں آپ سے پوچھتے اگر آپ کو نہ کوئی اکل ہے آپ نے کبھی وہ ہو جائے پریکٹیکلی پولٹیکل پارٹیز کی فٹنگ وہاں پہ جائے میرے بھائی کنفہ یکون صرف اللہ واحد کی ذات کو سوٹ کرتا ہے وہ تو ہمارا کسی کو سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ رہا نا اللہ بنے عمران خان صاحب نا کنفہ یکون کہا کریں کوئی قانون دیکھ لیا کریں کوئی حائن دیکھ لیا کریں کنفہ یکون اللہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے اس میں کیا ہو جاتا ہے اللہ کو کرنے دین آپ نے کریں کیوں نہیں پڑھنا چاہی پڑھے آپ نے کریں پڑھے ضرور پڑھے ضرور لیکن کرنے کی کوشش نہ کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کرنے کی کوشش نہ کریں آپ نے کریں بھی نہیں سکتا ٹھیک اللہ سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے اوکی ٹینکیو سو مچ اللہ سے کسی کا مقابلہ نہیں ہے وہ جللش آنا ہو ون ڈالر ڈیل کھلو اور جیتو سو گاڑیاں اس رمضان جیتو پاکستان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ڈالر یعنی سو روپے میں کیسے ملے کی آپ کو گاڑی تو اس کا طریقہ نہائیت ہی آسان ہے سب سے پہلے اے آر وائی سہولت والٹ یا جیتو پاکستان کی اپلیکیشنز کو اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر ون ڈالر ڈیل میں خود کو ریجسٹر کریں